حیاء کی حقیقت پھر سنگی وَإِنَّا حَقِقَتَ الْحَيَاءَ أَنَّا مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْسُنَاكَ شرم یہ ہے کہ مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ پائے بتاؤ کہاں انسان جناہ کرتا ہے جس سکن جتنے سکن نافرمانی کرتا ہے اس وقت اللہ بھی ہے وہاں یا نہیں وہوہ معاقب کا مراقبہ ہے کہ خدا بھی ساتھ میں ہے وہ دیکھ رہا ہے اللہ ساتھ سوچڑو کتنی طاقت والی ذات ساتھ میں اگر شیر ساتھ میں ہو کہتے کہ دیکھو کبھی یہ اس طرح سے رہنا جنگل میں تو شیر کے در سے یا وہی مثال اس بھی سپرنڈنٹ پولیس کا لڑکا اور لڑکی حسین و جمیر لڑکا بھی حسین لڑکی بھی حسین مگر سپرنڈنٹ پولیس ہے اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب عزت معاوات عالی جناب سنتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ رسوخ ہو چکا ہے اس بری عادت کا اور آپ کہتے ہیں کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں حسین کو دیکھ کر ذرا یہ میرا پسٹول ہے اور یہ میری لڑکا اور لڑکی ہے اس وقت نظر شریف کو استعمال کی تو میں کس طرح آپ کی نظر کو ظلیل کرتا ہوں تو جب ایک انسان کے خوف سے ساتھ نکل آئے وہاں پھر اس وقت کوئی کھڑا رہتا ہے بدنظری کرتا ہے کالا ساتھ اگر نکل آئے تو بھاگتا ہے یا کھڑے ہو کر کہتا ہے بھائی کیا کروں بہت مجبور ہوں حسین کو دیکھ کر میں تو پاگل ہو جاتا ہوں ساتھ کو دیکھنے سے پاگل پن کیوں ختم ہو گیا اور اس کا بات موجود ہے بات بہت تغڑا ہے جو ایک راپٹ ایک ساپڑا ایسا مارے کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جائے اور تین تین گھومن بھی کھا جائے یہ یعنی خلاوازی اس وقت کہاں سے اس وقت کہاں سے ہی درد اپنی جان کی حفاظت کا کہاں سے خیال آتا ہے بس دوستو جان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز رکھ اللہ کی قدرت پکھر دی ہے تو پھر اس وقت توبہ اللہ کی قبول نہیں ہے یہ بھی بتاتا ہے نزول عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر دیں